بسم اللہ الرحمن الرحیم بجلے کے بل زیادہ کیوں آ رہے ہیں مسلسل ہر مہینہ آپ کی جو بجلی ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے کیا ریزن ہے دیکھیں اگر میں ایک ایڈوکیشنل وی میں اس کا جواب دینا چاہوں تو اس کی پانچ وجوہات ہیں یہ وہ ریزن ہیں جو آلریڈی میں آپ لوگوں کو پڑھا چکی ہوں جیسے کہ سرکلر ڈیپٹ پاکستان کا بہت زیادہ ہے دوسرے نور پر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ یوزرز کو بہت زیادہ سبسڈیز دے رہی ہے تیسے نمبر پر انرجی مکس ڈیپینڈ کر رہا ہے کس پہ امپورٹڈ فیول پر مطلب کہ ہم لوگ فیول پر الیکٹرسٹی جنریٹ کر رہے ہیں فیول وہ نہیں جو ہمارے ملک ہے بلکہ اس کو امپورٹ کر کے اس پر الیکٹرسٹی جنریٹ کر رہے ہیں چوتھے نمبر پر انرجی بہت زیادہ چوری ہو رہی ہے پاور تھفٹ اور پانچوے نمبر پر لو ریکووری اب ہوتا کیا آپ کا پتہ ہے کہ بھئی ہر سال پتہ نہیں کتنی دفعہ جو پاکستان ہے وہ آئی ایم ایف کے دروازے پھٹا کے نوک کر رہا ہوتا ہے کہ پلیز ہمیں لون دے دیں ہمیں لون دے دیں ایک سیکٹرہ اب ہوتا کیا ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں آپ لوگ کو لون دوں گا آپ لوگ تو الریڈی اتنے لون میں فسے ہوئے ہو آپ لوگ انہیں اگر مجھ سے لون لینے ہیں تو آپ لوگ ایسا کرو کہ آپ لوگ جو یوزرز کو سبسڈی دے رہے ہیں اس کو کم کریں تھوڑا جو بھی آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا منیج کریں تاکہ تھوڑا مجھے نظر آئے کہ میں آپ لوگ کو لون دوں گا تو آپ لوگ مجھے میرا لون واپس کریں گے یہاں تک لیر ہو گیا تو آئی ایم ایف حکم دیتا ہے کہ آپ جو یوزرز کو سبسڈی دے رہے ہیں اس کو کم کریں یا اس کو ختم کر دیں اب ہوتا کیا سب سے پہلے اس میں کون پھست ہے اس میں پھستے ہیں وہ یوزرز جو کہ already electricity کی پرائیس یا electricity کا جو تیریف تھا وہ پی کر رہے تھے جو بجلے کا بل already پی کر رہے تھے وہ لوگ پھست جاتے ہیں گورنمنٹ کے کرتی ہے صدہ صدہ کام کرتی ہے کہ per unit electricity کی پرائیس بڑھا دیتی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے اپنی ریکاوری انکریز کی ہے اور سبسیڈیز جنسی ہیں یوزرز کی وہ کم کی ہیں تو آپ ایسا کریں ہمیں لون دے دیں so this is the simplest method for پاکستان's گورنمنٹ یہ ان کے لئے آسان کام ہے بیٹھے بٹھائے نہ کوئی کام کرنا پڑے بس حکم دے دینا کہ بھائی بجلی کے بلز ان سے نہ ان کے بڑھا دو per unit بجلی مہنی کر دو اور وہ مرے خودگوشی کریں جو مرضی کریں بس یہ کام کر دو پاکستان's گورنمنٹ could have the much better options besides this یہ جو بجلی کے بل بڑھا دی جاتے ہیں بجلی مہنی کر دی جاتے ہیں اس سے بہت بہتر پاکستان گورنمنٹ کر سکتی ہے جیسے کہ بجلی جوری جو ہوتی ہے لوگ بجلی جوری یوز کریں اس کو ختم کر سکتے ہیں اس سے بھی ریکاوری آپ کی اچھی ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ اپنے ملک میں پاکستان میں لو اینڈ آرڈر سیچویشن کو بہتر بنا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی ریکاوری بہتر ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایکٹ پاس کر سکتے ہیں اور چھوٹے ہٹے جو افیسرز ہوتے ہیں ان کو ایمپاور کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کسی بھی محلے میں کوئی شکایت سنیں کہ وہی اس گھر میں بجلی جوری ہو رہی ہے تو کم از کم وہ ایف آئی آر جونسی ہے وہ ریجسٹر کروا سکیں کوئی ایسا اچھا میکنیزم لے کر آ سکتی ہے پاکستان گورنمنٹ جس سے ریکاوری جونس یہ وہ انہینس ہو سکیں لیکن گورنمنٹ و پاکستان نے سوچا ہوئے کہ بھئی ہم نے بیٹھے بٹھائے کرنے کام اور ہم لوگ نے ایزیسٹ سلیوشن کی طرف جانے ہیں اور شوٹکٹ کٹ کی طرف جانے ہیں اور وہ یہی ہے کہ بس بجلی مہنگی کر دو پر یونٹ اس کے علاوہ پاکستان کے گورنمنٹ کو یہ اس ٹیم دیکھنا چاہیے کہ انڈیا اور بنگنہ دیش اس ٹیم کس طرح اپنی اینجری پرائیسز کو کم کر رہی ہیں اور اپنی ریکاوری کس طرح بڑھا رہی ہیں تو رہا دن دس کے آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں اور آپ آرام سے بچارے وہ لوگ جو کے ریڈی بل پہ کر رہے تھے ان کے بل میں سب چیزیں ڈال دیتے ہیں تو یہ پورا سین ہے بھئی اس وجہ سے آئے روز آپ کی الیکٹرسٹی جونسی ہے وہ بھڑتی رہتی ہے اپنے دعا میں آت رکھے گا ستی تیون اور اللہ حافظ